چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے رحمت ہیں کیسے رحمت ہیں آئی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی بنائی گئی اب پیارے آقا علیہ السلام جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرماتے مگر اس وقت تک کوئی ممبر نہ تھا لیکن پیارے آقا علیہ سلام خجور کے ایک سوکھے تنے کو ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کچھ ٹائم گزرا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ممبر پیش کیا گیا آپ نے آج کل بھی دیکھا ہوگا مسجدوں میں آلی شان ممبر رکھے جاتے ہیں جس پر کھڑے رہ کر امام خطبہ دیا کرتے ہیں اب پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ممبر تحفتاں پیش کیا گیا پیارے آقا علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا جب جمعہ کا دن آیا تو اس بار منظر کچھ اور تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے اس سوکھے تنے کے بجائے ممبر پر جلوہ افروز تھے اور پیارے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا مگر دوران خطبہ بڑا ہی عجیب و گریب واقعہ پیش آیا واقعہ کیا ہے ناظرین ذرا غور سے سنیے گا مسجد نبی میں کسی کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ آواز اتنی تیز ہو گئی کہ جیسے بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو نبی پاک علیہ السلام خطبے کے دوران ہی اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور خجور کے اس سوکھے تنے کے قریب جا کر اس تنے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا نبی پاک علیہ السلام کا شفقت فرمانا تھا پیارے آقا علیہ السلام کے سینے کی تھندک کو اس تنے نے محسوس کیا تو اس کے کلیجے کو راحت مل گئی اور وہ خاموش ہو گیا اس واقعے کو علماء نے کتابوں میں لکھ کر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی علماء لکھتے ہیں کہ جس آقا کو ایک سوکھے تنے کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہ ہو گوارا نہ ہو وہ آقا کسی امتی کو کیوں کر غم میں پریشانی میں تکلیف میں مبتلا دیکھ سکتے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا نا فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے موسیقی موسیقی موسیقی